اسلام علیکم تمام دیکھنے والے حضرات کو میری طرف سے پیار بڑا سلام امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں عبد بشیر اور اپنے جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں عبد بشیر اوفیشل اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگے اچھا لگے تو اس کو باقی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا آپ کا ٹائمز آئے کے بغیر ہم اپنے جو ٹاپک پہ آتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آدھار سنٹر کے ریلیٹڈ ہے سی ایسی کے دل سے کچھ ویکنسیز نکل کے آئی ہیں تو اس میں کسی بہت سارے ایسے سیٹیٹس ہیں جہاں پہ ٹین پولس ویکنسیز ہیں کہیں پہ دو ہے کہیں پہ ایک ہے تو ہم اس کے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ انفارمیشن شیئر کریں گے آپ کے پاس کیا کیا جو ضروریات ہیں وہ ہونی چاہیے کون سے ریکارمنٹس ہیں اس کے لیے وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے تو چلو اپنا جو ویڈیو ہے ہم سٹارٹ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہم گوگل پہ آئیں گے یہاں پہ ہم سی ایس سی ایس پی وی اور اس کے بعد یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس سی ایس پی وی کیریئر جب ہم یہاں پہ جائیں گے تو ہمارے پاس جو پہلی والی ویب سائٹ نکل کے آئے گی سی ایس پی وی کیریئر یہاں پہ جائیں گے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے جو اٹھارہ اکتوبر سے یہاں پہ جو ڈیٹ ہے پابلیج ڈیٹ اٹھارہ اکتوبر کو یہاں پہ کچھ ایڈورٹائزمنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹس کے لیے آئی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جیسے اگر میں یہاں پہ بات کروں گا آپ نے جمو اینڈ کشمیر سٹیٹ کی تو یہاں پہ ہمیں ایک ویکنسی دیکھنے کو ملتی ہے جو کشتوار کے لیے ہے اور اس کی جو minimum age جو requirement ہے وہ 18 years ہے 12th یا اگر 12th نہیں ہے تو matriculation یعنی 10th pass ہونا چاہیے 2 سال ITI کے ہونے چاہیے اگر matriculation یا matric اور 3 سال diploma کے ہونے چاہیے اور اس میں جو wages وغیرہ جو salary ہے وہ یہاں پہ انہوں نے mention نہیں کی ہے یہ post کیا ہے آدھار operator کے لیے تو ابھی اس میں آپ کو کیا لگے گا candidate should have آدھار operator supervisor certificate دو آدھار ادھائی کی طرف سے ایک certificate جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ns l i et کچھ ایسا ہی ہے شاید ایک منٹ دوبارہ سا ہمیں ادھائی آدھار supervisor exam جیسے ہم یہاں پہ آئیں گے nseit جو ایک ان کا department ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ ہم کو ایک user وغیرہ بنانا ہے اپنا جیسے ہم پہلی بار کہیں پہ جو ہے registration کرتے ہیں تو اس والی ویب سیٹ پہ آگر ہمیں registration کرنی ہے اگر آپ کے پاس جو certificate ہے ابھی available نہیں ہے ابھی آپ نے اگر آدھار supervisor کی certificate جو ہے وہ حاصل نہیں کی ہے اس کا exam نہیں دیا ہے تو یہاں پہ آکے آپ وہ exam دے سکتے ہیں اور اس کو pass کر کے آپ کو وہ جو certificate ہے جو important ہے آدھار operator supervisor certificate جو ہے وہ یہاں پہ اس میں important ہے mandatory ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کام جیسے اگر یہ ہے اگر کوئی بندہ کشتوار کا ہے جو cse کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا جس نے جس کے پاس آدھار operator جو certificate ہے وہ ہے تو وہ یہاں پہ آکے apply کرے گا apply کرنے میں آپ نے کیا چاہیے یہاں پہ name دینا ہے mobile email pen card کون سے state کے لئے apply کر رہا ہے district کیا ہے highest qualification experience اگر ہے کچھ تو یہاں پہ دینی ہے resident of state resident of district اور یہاں پہ آپ نے ایک resume upload کرنا ہے resume کے ساتھ ہمیں یہاں پہ آدھار supervisor certificate upload کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں submit کرنا ہے تو یہ کوئی ایسا کوئی fraud نہیں ہے یہ ایک authenticated website ہے یہاں پہ انہوں نے سارے جتنے بھی districts ہے لگ بگ 25 districts کے لئے انہوں نے یہاں سے جو vacancy ہے وہ نکالی ہے جیسے ssa کی طرف سے آدھار center دیا جاتا ہے icds یعنی آنگن وائڈ centers کی طرف سے جو ہے وہ جو آدھار center ہے وہ دیے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے banks کے دیے جاتے ہیں یا جو یہاں پہ ہمارے پاس گرامین بینک ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ڈاک کھانے جو ہیں ریجسٹار رکھے جو اپنے بلبوتے پہ پھر آگے جو ڈیز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں operators کو تو اسی طرح سے cse بھی ایک ہے اور یہ cse والے جو ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ ان 25 states میں جو ہے ریکروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ contracted بیس ہے وان یئر کا ہے اور آگے بھی یہ چالو رہے گا جو اس میں اپلائی کرتا ہے وہ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ پھر آگے بھی کام کر سکتا ہے اگر اس نے ایک سال میں اپنی اچھی پرفارمنٹ دکھائی یا بلیک لسٹ نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے آدھار سپروائزر 13 ویکنزیز ہیں آندھرا پردیش میں اور یہاں پہ انہوں نے ڈسٹک بھی دیکھ رکھے ہیں کہ کون سے ڈسٹک میں کتنی ویکنزیز ہیں ابھی آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ نے جو سٹفیکیٹ ہے وہ نہیں حاصل کی ہے تو میں نے یہاں پہ دکھائی ہے nseit exam dot com یہاں پہ آپ نے اپنا account register کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کچھ assignments جو ہے وہ clear کرنے ہے وہاں سے ایک material آپ پہ پہ پی ڈی ایف ملے گی اس پی ڈی ایف کو پڑھ کے اپنے exam دینے جانا ہے exam center کے یہاں پہ رکھنا ہے exam center کے لئے آپ یہاں پہ apply کروگے کہ کہاں پہ آپ کو نزدیک پڑھے گا اور وہاں پہ جا کے آپ نے online exam دی رہا ہے اس exam کو pass کرنے کے بعد آپ پہ سپرویزر سپرویزر سرٹیفکیٹ آ جائے تو یہ update تھی جو آدھار recruitment کے ریلیٹیڈ اور یہ 100% genuine ہے ابھی جینڈ کے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ہے آدھار گجرات سے گجرات جو سٹیٹ ہے وہاں سے ان کو 11 vacancies ہے 11 جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ یہاں پہ اپنا جو فارم ہے وہ submit کر سکتے ہیں خالی اتنا دیان میں رکھنا ہے کہ انہوں نے requirements وغیرہ رکھے ہیں ان پہ نظر دینی ہے تو اس کے بعد ہی آپ apply کر سکتے ہو thank you very much اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آئے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا thank you very much